بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے سب کو میری آواز آرہی ہے مجھے ایک سوال لے را ہے بڑے سفینج بھی آہ facilitamed ویڈیو سے کھول دے کہیں گے تو کھول دے ٹھیک ہو گیا کوشن بینک یہ اچھا جی تو ابھی ہم کچھ پریکٹس کریں گے کچھ سوال ایک دو دیکھیں گے پڑے دیفرنٹ تو آپ کیا کریں گے ابھی ہم سوال پہ جاتے ہیں یہاں سے سوال ہوتے ہیں جی وان میں میرے پاس کچھ سوال ہوں گے ایک من ویڈ 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 لے جی کوشن نمبر سیونتین سب کو ندر آ رہا ہوگا یہ جی سیونتین اس سوال کو دیکھیں گے سب لوگ اس سوال کو دیکھیں گے جی سیونتین یہ سوال ریڈ کریں گے پیٹا یہ زوم بھی نہیں ہوتا بہت رہی ہے یہ آتا ہے اس میں کیونکہ پیڈی ایف میں نہیں نہ کھلتا سوال ریڈ کریں گے پیٹا 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 آج read the question then we will solve this پرسانسوone کو دیکھیں کہ پہلے میں پرسانسوone ہم پڑا ہوں گا سوال کروں گا پھر آپ سے پرسانسوone Randy Saul کروا بانا ہے یہ پورا آپ کے مائنڈ بننے چاہیے کے لئے پرسس 1 میں سول کروں گا پرسس 2 آپ سول کریں سوال کی ریکوارمنٹ کیا جناب کہتے ہیں پریپیٹر نسیسٹی اکاؤنٹس پائی پاسنگ در ریلیمنٹ جنرل اینٹری ہم کریں گے اور سارے کے سارے ہم اکاؤنٹس بھی بنائیں گے سکنٹس ٹھیک ہوگی بات پہلے آپ آرام سے سوال کو آرام سے دیکھ لیں اپنے طور پر تھوڑا بسٹرکٹری آپ نے بنانا وہ بھی بنا لیں تو ٹرائی تسال لیکی اس بیسی بیسی چیز میں نے بتائی تھی آپ کو نورمال لاؤس اب نورمال لاؤس اب نورمال لاؤس اب نورمی گین چھوٹھوی باتیں اب نکال لیں پہلے پہلے پھر ہم سول کرتے ہیں میں سول کروں گا اب نورمال لاؤس اب نورمال لاؤس اب نورمال لاؤس اب نورمال اب نورمال لاؤس 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 اب نورمال کی سے ہم بات کریں گے پرسٹس ٹو کی نہیں صرف پرسٹس ٹون کی بات کرو آج بہٹا ہے سال کریں ٹوائی چھوڑای سال کیا کہتے ہیں آپ ایسنگ سب لوگ کرنے لگ گئے پرسیس ون پہلے میں کرتا ہوں آپ کو پورا سال کرتے ہیں اس کو پھر پرسیس ٹو میں آپ سے سال کرنے کو کرتا ہوں کیا کہتے ہیں ہاں جی بیٹا سب کو میری آواز آ رہی ہے چلے پرسیس ون دیکھتے ہیں چلے جی ہم سال کرتے ہیں یہ بیسک ایک سوال ہونے بنایا ہے خود ہی بنایا ہے اور یہ بالکل جو جس میں ساری چیزے اپلائے ہوتی ہیں اس طرح سے بنایا ہے ٹھیک ہے اچھکے تک کہا ر اے اینڈ آر آر منفکچرز کمپنی ونفکنی کمپنی پروڈیس سنگل پڑک کمپنی کیا بناتی ہے ایک سنگل پڑک بناتی ہے جوسلن which passes through two processes before completion and transfer to the finished goods store اس کو دو پرسیس سے گزارتے ہیں چیزوں کے نام ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں بھی چیز کے لئے کہہ دوں کہ پرسیس ون سے جو آوٹ پوٹ نکھلے گی وہ پرسیس ٹو کی انپوٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا نا جو پرسیس ون سے مرے پاس آوٹ پوٹ آ رہی ہوگی وہ ہی پرسیس ٹو میں کیا آ رہی ہوگی ہے مرے پاس پرسیس ٹو میں انپوٹ ہو رہی ہوگی یہاں پرسیس ون اس حوال میں پھلحال مجھے یہ بتائیں کہ پرسیس ون سے آوٹ پوٹ کتنی نکل رہی کتنے انٹس کی آ رہی آپ کے پاس that is 19,000 تو پرسیس ٹو میں انپوٹ کتنی ہوگی وہ بھی 19,000 کی ہی ہوگی ٹھیک ہو گیا اور پرسیس ٹو میں پھر آگے جاگے ایڈیشنل جو مٹیریل ہم ایڈ کریں گے اب ایڈیشنل مٹیریل کی ویلیو جس گیون ہے اب اس کے ویلیو گیون ہے ہمارے پاس یونٹس نہیں گیون ہے اس کا یونٹس ہم پرپس پچھلے ہی یوز ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو کنوریل کارس وہ بھی لائک پچھلی تو وہ سائز ہی آئی رہی ہوں گی انہیں اس کا آوٹ پوٹ کی ویلیو نکالیں گے اور نہیں ملی کنوریل کارس وہاں پہ آئیڈ کروا رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی بات چلے میں بناتا ہوں پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گی اور چلے کلیر ہو جائیں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کچھ بیسک بیسک چیزیں کالکولیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس نورمال لاؤس کتنا ہے نورمال لاؤس ہم نے کہا ٹونٹی تھاؤنڈ جنس کا ہم نے انپوٹ کیے بیٹ ہزار جنس ہے اور نورمال لاؤس کتنا ہے ٹین پرسن ہے اور اس کی سکرائب پہلی کتنی ہے ٹونٹی تھاؤنڈ کا ٹین پرسن لیے بیٹا کیا آتا ہمارے پاس that is ٹو تھاؤنڈ ایسا ہی ہے اب دو ہزار کا نورمال لاؤس ہمارے پاس اس کا مطلب ہے بیس ہزار میں سے دو ہزار منس کروں تو میرے پاس اٹھارہ ہزار کی ایکسپیکٹی آؤٹپٹ ہے لیکن یہاں تو اٹھارہ ہزار کی ایکسپیکٹی آؤٹپٹ نہیں آ رہی ہے ہاں تو نائنٹین تھاؤنڈ آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایب نورمال گین ہو گیا جناب is it fine کہ ہمارے پاس ایب نورمال گین ہو گیا اس وجہ سے ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے ہم نے کل کوئی سٹیپس پڑے تھے وہ سارے کے سارے سٹیپس ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ کریں گے اچھا جی ایب نورمال گین بھی آ گیا اچھی کہ اب ویلیو نکال لیتے ہیں جب کاؤس پر یونٹ نکال لیتے ہیں کاؤس پر یونٹ ہم کیسے نکال لیتے ہیں ہم نے یہ سارے سارے کیسے کاؤس لینے ہے میٹیریل کی سٹیپس ہم کیسے بیٹے ہیں کتنا میٹیریل ہے 40,000 ہے پلاس 10,000 ہے پلاس 50,000 ہے تھوڑا مرکین کر دیتا ہوں ہم جی تھوڑی سام کیسے مرکین کر لیتے ہیں بیٹا yes this is and ji مٹیریل کی سوال میں کتنا دیا وہ مٹیریل مٹیریل اس کی ویلوی کیسے سوال میں دیتے ہیں میٹریل بیٹا مجھے دیا بھائی یہاں پہ چالیس ہزار کا مٹریل ہے دس ہزار کی مرے پاس کیا ہے اے ادیشنل مٹریل بنے آئیڈ کیا اور ٹھیک ہے یہی میرے پاس بھی ہزار کی ہیں اور ایک نے مجھے کاؤس پہنی پہ چاس ہزار کیا چالیس دس اور پچاس یہ میری کاؤس ہے ٹھیک ہے میں ساری کاؤس کی یہاں پہ کیا کروں چالیس کوئی آئیڈ مٹریل کیا کچھ اور بات نہیں در اور کنیوگین کاؤس جنہاں کتنی ہے پچاس نورمالی ہم کیا کرتے تھے یہ ساری کاؤس ہمیں ایڈ کر لیے ایڈ کرنے در بیٹا کیا ویلوی آتی میں نے پاس یہاں پہ اس کا ہنگر تھا نورمالی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک لاکھ ہے جس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں کس کے ساتھ ایکسپاکٹی آرپور کے ساتھ ہم ایکسپاکٹی آرپور کتنی ہیں ہمارے پاس ابھی اپنے بات کی کھلیس میں ورکنگ کر لوں میں نے انپوٹ کتنا کیا اس پرسرس میں بٹا میں نے انپوٹ کیا اس پرسرس کے در بیز ہزار ایسا ہی ہے نورمال لاؤس میں نے کتنا ہے that is 10% اس کا 10% ہے تو کیا بانتا ہے دو ہزار مانت کر لیں ایکسپاکٹی آرپور کتنی ہے ہم یہاں پہ کاؤس لیتے ہیں ہندیر تھاؤن کی کاؤس لیں گے اور ٹوٹل کاؤس کو ہماری ٹوٹل کاؤس کو کم کر دے گی تو نورمال لاؤس کے ایرز کتنے ہیں that is 2000 اور اس کی سکرائی ویلی دی بھی سکرائی ویلی کتنی ہے that is how much value is 0.25 تو ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں اپلائی کروا لیتے ہیں 0.25 تو ہم یہاں پہ یہاں یوں کرتے ہیں ہمیشہ سکرائی ویلیو اور نورمال لاؤس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ہم پہلے سیکس پیکٹ کر رہے ہیں 200 چھنے زائی ہونی ہی ہونی 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 ہی 2000 چھنے زائی ہونی ہی ہونی دس پرسن یعنی کے اور وہ سکرائی کے طور پہ سہیل ہوگا تو کسنے کا سہیل ہوگا 0.25 تو مالٹیپلائی کر لیے کیا value آتی پیٹا I think 500 آ رہا ہوگا وہ 500 ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ہاں جی بتائیں اگر 5 منٹ آ رہا ہے تو اس 5 منٹ کم یہاں سے کیا کریں گے منس کریں گے اس 5 منٹ کم یہاں سے منس کریں گے تو ہمارے پر رمیننگ value کیا ہے گی 99,500 so 99,500 will be our total cost یعنی material cost add material cost conversion cost یہ ساری cost add کر لیں گے یہاں سے سکرائی بلی تو normal loss منس کر لیں گے normal loss کی units لیں گے اس کو سکرائی بلی سے ملٹیپلائی کر کے 500 ہے وہ 500 یہاں سے منس کر لیں گے تو میرے پر remaining cost آ جائے گی 99,500 یہ ساری کی ساری ساری cost آ جائے گی اس کو divide کر لیں گے ہم یہاں پہ اب units کے ساتھ یعنی expected output کے ساتھ کر لیں گے ہاں جو پیٹا تو یہ ہم total cost 99,500 اس کو divide کریں گے max expected output سے 89,000 تو کیا ہے آپ نے پاس cost point بتا دیں کیا 5 point exactly 5.5 to 8 آج ٹھیک ہوگے پیٹا یہ 5.5 to 8 آج میں پاس چلیے یہیں پہ ہم رکھیں گے بجئے normal loss کم کیسے value کریں گے normal loss سے کتنی انسا مانے پاس ابھی ہم نے بات کی 2000 ازار ایڈنس ہیں تو سکراب کتنا آگا اس کا 0.25 کا 0.25 کا multiply کریں تو میرے پاس کیا بناہ بھی آیا تھا میرے پاس 500 اچھا abnormal loss یا abnormal gain وہ کتنا میرے پاس کتنا ہے 1000 ٹھیک ہوگیا اور میرے پاس finish output کتنی ہے وہ بتائی سوال میں ہنجی بیٹا وہ کتنی سوال میں بتائی گی وہ 19,000 دی آگا ٹھیک ہے 19,000 دی آگا تو اس کو بھی میں یہاں پہ mention کریتا ہوں that is 19,000 چھیک ہوگا تو چھیک ہے اب اس کو finish کو کیسے value کریں گی یہ ہی cost کے ساتھ کتا نکال آگا 5.528 اس کو multiply کریں گے 5.528 کے ساتھ ہمارے بیر value آج گی تو کیا value جائیں گی کریں multiply بیٹا ہاں بیٹا اب نوم میں gain چھ simple 5 5 280 آج دوسرا دیکھیں درہ 19 thousand بھی multiply کرتے ہیں تو کیا ورگ آئی 10 50 28 سو یہ 10 50 28 e 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 20 em e e e e e ملاسکتے ہیں کتنا تھا روہ میچ سوالی ش� Vicinity میں نے ملتے ہیں 20 ہیزال یونٹس سیکھائے اس کی ویلی ہے پھر ایڈ مٹیریل اس کی ویلی ہے پھر کنورین کاؤس کی ویلی ہے پھر اوٹ پوڈ ہے اور ویلی ٹھیک ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہے سوال سکتے ہو جاتا ہوں ہاں جی راو مٹ کی کتنا میرے پاس 20,000 کے یونٹ سے مٹا ویلی کتنی اس کی 40,000 پھر کچھ ایڈ مٹیریل تھا ٹھیک ہو گیا ایڈ مٹیریل دس ہزار کا ایٹھنگ سو تھا دس ہزار کے میرے پاس ایڈ مٹیریل تھا پھر کچھ کنورین کاؤس تھی وہ کتنی سی پچاس ہزار کی ٹھیک ہے پچاس ہزار کی وہ کنورین کاؤس بھی آئی ٹھیک ہو گی یہ بات اچھے اس کے پاس فنش گوڈ بھی آئی میرے پاس یہاں پہ کوئی نارمل لاؤس نارمل لاؤس تو ہمیں پتہ ہے کسنا ہے اور اب نارمل لاؤس اگر ادھر آئے گا گین اگر ادھر آئے گا اب نارمل گین یہاں آجائے گا ہم نے ابھی کیا نکلا تھا ہمارے پاس نارمل لاؤس آرہ دو ہزار یونٹس ہیں پانچ سو کی ہمارے پاس value آئی گی تو ٹھیک ہے دو ہزار اور پانچ سو پھر اس کو پڑ کر رہتے ہیں دو ہزار اس کی یونٹس ہیں اور پانچ سو اس کی value آئی گی یہ ڈی نینٹس ہیں value بھی لکھ رہے ہیں اب نارمل گین اگر ادھر آئی گنس ہاں پہلے پاس اچھا اب value لکھ لیتے ہیں ہم نے کیا نکلا لیتے ہیں اب نارمل گین ایٹھا 5528 چھیک ہے 5528 میں نے یہاں پھٹ کروں 5528 بیٹا اور میرے پاس اپنے 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 پ پانچسو ہی حدیث میں یار کرنا منا یہ بڑھ گیا 1 0 5 5 2 8 یہ ہمیں دیں یہی آرہا جوان 0 5 5 2 8 ہاں جی اس کو دیکھیں بڑھا ایک منٹ درہ اور بتائیں مجھے کو مسئلہ آگے اور مجھے بتائیں ہاں جی اس میں کوئی مسئلہ بیٹھا ہے کسی کو کوئی ایشو اگر نورل لاؤس سکریب علی ہے تو مائنس کر دیں گے تو ہم نے وہ کل والے سارے سٹیپس ہم اپلائی کر رہے ہیں ہم نے اکاؤنٹ سے بنا لیا ہے ہم نے اس کی ویلی نکال لیا ہے سکریب علی کو مائنس کروا لیا ہے لاؤس سکریب علی نکال لیا ہے لاؤس سکریب علی نکال لیا ہے تو آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھی بات تو سٹیپ سکس کیا تھا کہ نورمل لاؤس اور اب نورمل لاؤس یہ اگین آپ اس میں انٹرین کیسے کرتے ہیں is it done چلیں آگے ہیں آپ یہاں تک کونسپ کلیئر اچھا جی ہے اب ہمارے پاس ہم اینٹری کریں گے آپ پاس اینٹری کریں گے کیا ہوں یہ آپ کے سامنا آپ کو نظر آئی اہاں یعنی ہاں پرسلس اکاؤنٹ ڈیابیڈ اور raw material account کرلو تو ہم پرسلس دیکھنے کی وجہ ڈبلے ایٹھ دیکھیں گے ورکن کارس اکاؤنٹ ڈیابیٹ اور raw material کریٹ پھر ورکن کارس ڈیابیٹ ورکن کارس ڈیابیٹ ورکن کارس ڈیابیٹ پرسلس اب نورپل گین کاریٹ یہ ساری انٹری ہوتی ہوتی جائیں یہ بھی کریں گے اچھا کہا مسائسری اکاؤنٹس آگے تار چلیں چلیں نورمال لاؤس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں چلیں نورمال لاؤس اکاؤنٹ بنا رہتے ہیں ایک ہم نے نورمال لاؤس اکاؤنٹ بنا رہتے ہیں اور یہ کہ میں یہی پھی اب نورمال لاؤس اکاؤنٹ بنا رہتے ہیں کہ آپ کو جو سکالسکس تھا ہم سکلیر سمجھا اچھا ایسا کرتا ہوں میں یہاں بھی وہ بھی لکھ رہتا ہوں کہ یونٹس کتنے سے میرے پاس یونٹس بڑھا یہ میرے پاس یونٹس کتنے سے اور اس کی امان یہاں بھی بھی اچھے کر لیتے ہیں ہم یونٹس لکھ رہتے ہیں اور اس کی امانگ لیتا ہوں آپ کے انٹری ہمارے پاس ہوگی اور اس کی امانگ لیتا ہوں لیں ہاں جی کے انٹری ہمارے پاس ہوگی نورمال لاؤس سب سے پہلے انٹری کیوں ہی ہوگی یہ آپ کے سامنے کی پرسس اکاؤنٹ ہے پرسس میں نورمال لاؤس ہی کیا انٹری ہوگی یہ نورمال لاؤس اکاؤنٹ دابود ہوگا اگر دو ازار یونٹس اور پانچ سو ویلی کے ساتھ اور پرسس اکاؤنٹ کو میں نے نے کریڈ کیا یہ بات سمجھاتی بیٹے سب کو یہ پرسس اکاؤنٹ آپ کے سامنے کریڈ ہوگا اگر نہیں ہوا گا یہ پرسس اکاؤنٹ یہ ہمارے پاس پرسس اکاؤنٹ اکاؤنٹ کیا ہوگا اس یونٹس کے ساتھ اور اس ویلی کے ساتھ کیا ہوگا ہم ڈیابیٹ کریں گے سمپل ہم کیا کریں گے ہم اس کے اکاؤنٹ میں جا کے ڈیابیٹ کریں گے تو ڈیابیٹ کرتے ہیں ہاں جی ہمارے پاس کتنی ویلی اس کی دو ہزار یونٹس پانچ سو تو میں پرسس لکھ دیتا ہوں پرسس اب کیونکہ میرے پاس دو پرسس ہیں پرسس وان لکھ دیتا ہوں دو ہزار یونٹس ہے اس کی ویلی کتنی پانچ سو یہ انٹری کلیر ہے سب کو پرسس اکاؤنٹ ہم لے کے آرے ہیں پرسس میں کریڈ ہوتا ہے اس کا اپنے اکاؤنٹ میں دیابیٹ ہوگا تو یہ ہم برکنگ ضرور کریں ہوں گے دو ہزار ایسا ہی ہے اس میں کی مسئلہ بھی اچھا اب نومل گین کی بھی کیا اب نومل گین کی بھی انٹری یہ ہے اب نومل گین آپ کے سامنے بڑھے یہ ہے اب نومل گین اب نومل گین کیا ہوا ہے پرسس اکاؤنٹ ہم نے ڈیابیٹ کیا ہوا ہے یہ اب نومل گین اتنی ویلی کے سامنے بڑھے پرسس اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہوگا اب نومل گین کی اپنے اکاؤنٹ کیا ہوا ہے پھر کریڈ ہو رہا ہوگا تو ہم یہاں پہ اس کو جا کے کریڈ کریں تو میں یہاں پہ اس کو کس نام سے میں اس کو کس نام سے میں اس کو کس نام سے اچھا کس نام سے ہو رہا ہے پرسس 1 کے نام سے کتنے ہی ہمارے پاس 1000 میرے پاس اور اس کی ویلی کتنے ہم نے لکھی بھی 5528 لے ہوں یہ تو ہماری نورمال انٹری پرسس اکاؤنٹ سے لے ہوں ایک پرسس اکاؤنٹ میں نورمال لاز کے انٹریو میں لے ہوں اور ایک اپنی نورمال لاز کے انٹریو میں لے ہوں اب یہاں بھی مسئلہ ہے کہ ان کو آپس میں کیسے کام رہے ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں بیٹا ارام صدر یہ بتائیں کہ ہمارے پاس میں نے لکھا ہوا نورمال لاز دو ہزار کا کیوں ہی کہ نورمال لاز میرے پاس دو ہزار کا ہو گیا کیا یہ لاز دو ہزار کا ہی ہے ایکچلی لاز مجھے دو ہزار کا ہوا میرے سکراب دو ہزار یونٹ سیل ہوگا پانچ سو کا سیل ہوگا میرے دو ہزار یونٹ خراب ہوئے ہیں آپ کے کیوں ہی بتائیں ایکچلی یونٹ دو درہ خراب ہوئے ہیں ایکچلی یونٹ کتنے خراب ہوئے ہیں ایک ہزار خراب ہوئے ہیں تو باقی ایک ہزار کیا ہے وہ تو گین آگیا ہے اس کا مطلب سکرائب جو ہے وہ دو ہزار یونٹس کا سیل نہیں ہوگا کیونکہ ایکچلی جو یونٹس ہے ہمارے پاس وہ وان تھاظن خراب ہوئے وان تھاظن کا سکرائب سے ہوگا تو باقی وان تھاظن سیل کہاں گیا وہ ابنومل گین میں گیا اچھا ذرا گور سے بات سنیے آپ اس کا مطلب جو ہمارے پاس گین ہوا وہ بھی سارا گین نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر یہ نقصان ہو جاتا تو ہم سکرائب کے طور پر اسے مارکی میں بیٹھتے تو کچھ نہ کچھ وہ پیسے ملتے لیکن کیونکہ وہ گین ہو گیا ہے ابنومل گین ہو گیا ہے نورمل لاؤس نہیں ہوا اس لیے سکرائب نہیں ہوگا اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ گین سارے کا سارا گین نہیں ہے اگر خراب ہوتا تو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے تو ان پیسے ہم یہاں سے گین میں سے منس کروا رہے ہیں یعنی ہم انٹری یہ کریں گے میں کہوں گا دو ہزار میں سے میں دو ہزار یہ گین سے بیٹھا میں اس نے سکرومت کو جو ایک ہزار گین سے ہیں یہ کہاں گے یہ ابنومل گین میں جائیں جناب یہ کہاں گے ابنومل گین کے اندر یہ گین لکھ رہا ہوں ابنومل گین جگہ کام ہے گین میں گئے اور ایک ابنومل گین نورمل آس پر کتا سکرائب کتا تھا 0.5 0.25 0.25 کو ملٹیپلائی کیا تو 250 میں کہوں گا یہاں پانچ سو کا سارے کا سکرائب سیل نہیں ہوگا 250 کا سکرائب تو ہے ہی نہیں کیوں یہ تو یونٹس ٹھیک بن گئے ہیں گین ہو گیا تو یہ تو اس میں چلے گئے اس کا مطلب اتنا سکرائب سیل نہیں ہوگا تو ادھر میں ابنومل گین میں پر ایٹری کر دوں گا میں کہوں گا یہ سارے کا سارا گین نہیں ہے this is not all your gain کیونکہ یہ خراب ہوتا تو اس میں سے 250 کو آپ کو مل ہی جانے تھے ایک ہزار یونٹس کی تو میں کہوں گا یہاں آپ 250 کو آپ کو ملنے ہی ملنے تھے ہمارے پاس تو 250 تو ہمارے پاس مل ہی جانے تھے ہمیں یہاں بھی تو ٹھیک ہے 250 کیونکہ مل ہی جانے تھے اسے 250 کے ہم نے ایٹری کر دی کہ 250 جو ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمیں میں یہاں پہ نومل لار سے دیکھے آ رہا ہوں تو ابنومل گین اکاون ڈیبٹ اور نومل لار سکرائب کریڈٹ اب بتائیں مجھے بات سمجھ آتی کہ میں نے ایٹری کیوں کی کیونکہ میں نے کہا ایکچلی لار سے تنا ہوا ہے نہیں اتنا سکرائب نہیں بھی گنا اس میں سے ہزار ہی پیسے وہ گین میں چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے سارا گین نہیں ہوا گین آنے کی وجہ سے سکرائب نہیں مل رہا سکرائب سے پیسے کم آ رہے ہیں تو میں کہوں گا یار یہ جو اتنے پیسے آ رہے ہیں 5528 اس میں سے سکرائب 250 کانا تھا وہ نہیں آئے گا تو 5528 میں سے 250 منس کر لیں باقی کلوزنگ بیلنس کیا آ رہا بیٹے مجھے پاس باقی کلوزنگ بیلنس 5528 میں سے 250 منس کیا تو یہاں بیلنس یہ ادھر بیلنس آئے گا یہ پروفل لاؤس کال میں چلا جائے گا پیٹا کیا ہے یہ ویلیو 5278 ہم کہیں گے یہ 5278 کے gain ہوا ہے کہ جو total gain میں سے سکرائب ہمیں نہیں ملتا وہ منس کر لیں تو باقی یہ جو ہمارا gain ہے اس سے پروفل لاؤس کال میں لکھے جائیں گے تو میں لکھوں گا یہاں پہ 1000 units ہوگے بٹا اور اس کی value آگے 5528 یہ entry ہوگی اس سے دائیں یہ 1000 units ہے میرے پاس بٹا اور اس کے پاس یہ 5528 میرے پاس کی value آگے یہاں میں کیا کہوں گا میں کہوں گا 1000 تو اب نوبل gain میں چلا گیا باقی 1000 تو میں مال پر شیل کرلوں گا cash آجے گا میرے پاس تو وہ جو 250 کا میرے پاس cash آئے گا 500 کا cash نہیں آئے گا تو میں یہاں پہ اس کو balance کرلوں گا میرے پاس یہ account balance ہو رہا ہے میں نے کہا 500 میرے پاس پورا نہیں آئے گا میرے پاس آجے پیسے آئیں گے وہ cash کے طور پر آئے گا ان entries کو آپ آرام سے دیکھیں اور مجھے بتائیں clear ہوا میں نے entry کیا پاس کی اب نوبل gain account debit کر رہی ہے میں کہوں گا سارا gain نہیں ہو رہا کچھ scrap کم ہو رہا اب نوبل gain account debit اور normal loss کو منہ credit کر دیکھے کہ normal loss سارا loss ہے ہی نہیں سارا scrap ہے کچھ scrap جلا گیا normal gain میں جلا گیا اس طرح اگر normal loss ہوتا تو میرا scrap all other sale ہوگا all other sale over reverse and do sir ابھی اس کو بلے دیکھیں is it clear بیٹا یہاں تک با ساری clear ہے is it done done آج ڈبل ڈی ہو جائیں گی کر دے تو دفعہ میں دفعہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہوں ڈبل ڈی 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 ​ ڈی 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 ایک لاکھ سے انٹری کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں وارک ان پر آگرس اکاونٹ کو ڈیابٹ کر دیتا ہوں ایک لاکھ سے بیٹا ہے اور کیا کہ میں نے اس پر ایڈ کیا اس پر میں نے کچھ مٹیریل انپٹ کیا وہ کتنا ہوا سا ٹوٹن مٹیریل ساڑزا آگے کرنے چاہے اور کنورین کاؤس بانے اس پر انپٹی ہو گئی تو یہ سٹیپ وان کے انٹری ہوگی سٹیپ وان کے انٹری پاس کیا ہم نے پرسس اکاونٹ بنائے ایک لاکھ سے ہم ورک ان پر آگرس اکاونٹ ڈیابٹ دوسرے والا مٹیریل اور کنورین کاؤس کو ملا کے سارا یہ کرنیٹ ہے ہم یہ بات سمجھ آتی ہے ہاں تک سٹیپ وان کلیر بیٹا سٹیپ ٹو میں ہم نے کہتا ہے ہم نورمل لاؤس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو نورمل لاؤس کو جب ایڈنٹیفائی کریں گے تو نورمل لاؤس میں کیا انٹری ہوگی سٹیپ ٹو میں ہم نورمل لاؤس نکالتے ہیں چل سوال پہ جاتے ہیں یہ نورمل لاؤس پہ رہے تھا بتائیں کہ انٹری ہوگی پراؤسzent اکاونٹ کو میں نے کیا کیا وہاں اس کو کریئٹ کیا ہوئے اور نورمل لاؤس کا اپنا اکاونٹ کیا ہوگا دائبٹ ہوگا چھیک ہے اپنے ارسlike ٹابٹ میں چل جاتے ہیں نورمل لاؤس کا اپنا اکاونٹ دائبٹ ہوگا نورمل لاؤس اکاونٹ دائبٹ اور ورک ان پراؤس اکاونٹ کو ہم نے کریٹ کر دیا ایسے اپنسو سمیں ایم آمد دی بھی کزنی ایم آمد دی بھی یہ پانسو کی ایم آمد دی بھی تو پانسو سے میں کیا کروں گا پانسو سے میں ایم آگیا اس میں کوئی مسئلہ تو بتائیں یہ بھی دن ہاں جی ڈن ڈن ہو گئے اب سٹیپ 3 پہ آئیے ہیں سٹیپ 3 ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے کہا تھا ہم آؤٹپوٹ نکالیں گے فنش کلز بنائیں گے آؤٹپوٹ کی ویلی نکالیں گے پھر آگے جا کے ہم سٹیپ 4 پہ لاؤسز کی ویلی بھی نکالیں گے ٹھیک ہے سٹیپ 3 ہم آؤٹپوٹ کی ویلی نکالیں گے کس نے آؤٹپوٹ آئی پرسٹرز اکانٹ پہ لے گئے کس نے آؤٹپوٹ نائنٹین تھاؤزنڈ اس کے یونٹس ہیں اگلی کتنی آئی پی ہمارے پاس یہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہوگا سنش کھوٹس اکانٹ ڈابیٹ کیا ہوگا پرسٹرز اکانٹ پہ لے گئے یہ ہو گیا رہا ہے یہ پرسٹرز وان ہے پرسٹرز وان سے چیزیں کس میں جانیں گے پرسٹرز وان سے چیزیں کس میں جانیں گے پرسٹرز وان سے چیزیں سوال میں دیکھنے بیٹھے گئے پال لائن پرد بھی لے پرسس 1 سے کریٹ ہو جائے گی جتنی بھی آرپوٹ کی ویلیو آ رہی ہے تو کتنی آرپوٹ کی ویلیو آ رہی ہے ویلیو کتنی ہے 1 0 2 5 0 2 8 اچھا بچہ پوچھ رہا ہے سر اس میں فرنش گوٹس کی بجائے پرسس 2 سے نہیں کریٹ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے بچہ میں ایک آئیڈیا دیئے آپ کو کہ نورملی انٹری یہ ہوتی ہے نورملی انٹری یہ ہوتی ہے کہ ہم فرنش گوٹس میں جا کے transfer کرتے ہیں اگر ہم اس کو زیل نہیں کرنا یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پرسس 2 میں trust کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو پھر پرسس 2 میں لے جاتے ہیں اس کو تو کیا کریں گے انٹریز کی ہم فرنش گوٹس کی جو میں value نکال لیگی step 3 step 3 بھی آ جاتا ہوں فرنش گوٹس اکاونٹ تو یہاں نہیں بنے گا WIP 2 اکاونٹ جو ہے اس کو جس میں لے جاتے ہیں اور WIP 1 اکاونٹ سا ہم نکال لیتے ہیں کتری اماؤنٹ نکلی ہے amount of variable کتنی بیٹا یہ 105028 105028 ٹھیک ہے بہت سمجھ آگی اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو normally ہم فیل شویز میں transfer کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے بتایا ہے کہ ہم نے پرسس 2 میں لے جانا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں سے جو نکلے گیا پرسس 2 میں جانا ہے تو پرسس 2 account habit پرسس 1 account credit یہاں تا کونسپ کلیر پھر آگے ہے کہ جو loss ہوگا ہمارے پاس loss کے طور پر ہم نے step 4 میں کیا بات پڑی تھی ہم نے کہا تھا یہ recovery value نکالیں گے ہم نے کہا تھا step 4 میں ہم ان کی recovery value نکالیں گے کہ normal loss کی recovery value کیا ہے تو کیا ہمارے پاس recovery value آ رہی ہے یہ پرسس ایک آنٹم ان سے جا گئے ہوگا normal loss کے accounts پھر abnormal loss یہ کتنا recover ہوگا کتنا cash آ رہا ہے normal loss سے بتائیں کتنا cash آ رہا ہے normal loss سے 2500 کا cash لیکن اس میں 1000 ابنormal gain میں چلا گیا تو باقی کتنا 1000 units سے 250 سے cash آ رہا ہے جس کا مطلب ہے تو ہم کیا entry کریں گے cash cash کتنا آ رہا ہے 250 سے cash account debit 250 سے اور normal loss complete کر دیں گے انٹری آپ کے سامنے بھی ہوگی نہیں کیوں گی یہ normal loss account ہے اور یہ cash account آپ کے سامنے یہ value تو ٹھیک ہے جناب ہم یوں entry کرتے ہیں step 4 entry یوں کرتے ہیں کہ cash account جو ہم debit کر لیتے ہیں پاسوں کے ساتھ اور normal loss account کو ہم credit کر دیں گے اسی پاسوں سے یہاں تک ہوئے مسئلہ step 4 ہوئے مسئلہ ہنے یہ اجسے لیار یہ 250 entry کریں گے میں نے ویل دیکھی مئی تھی وہاں دے 250 انٹری کریں گے 500 سے نہیں کریں گے sorry ہم نے بات ابھی کیے کہ وہاں سے 250 کی value آ رہی ہے ہم نے اپنی value کسی لے کے 250 دیکھے آ رہا ہوں ٹھیک ہے 250 انٹری کریں گے is it done یہاں تب کوئی مسئلہ تو بتائیں گے ہاں جی step 5 پہ آتے ہیں step 5 پہ ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھے step 1 بھی کیا کہا ہم نے کہا process account بنائیں گے step 2 بھی کیا کہا normal loss کی ویلی نکالیں گے normal loss ہم بنائیں گے step 3 بھی کیا کہا ہم نے finish shoot کی ویلی کریں گے step 4 بھی کیا کہا normal loss کی recovery ویلی نکالیں گے step 5 بھی ہم نے کہا کہا اب abnormal loss یہ abnormal gain اس کی value نکالیں گے step 5 کے اندر تو کتنا ہمارے پاس abnormal loss یا abnormal gain اور اس کی simple entry دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس process account یہ ہے اس میں جلدی بتا رہا ہوں کتنا abnormal gain کہ entry یہ ہوگی آپ کے سامنے یہ یاد process account یہاں بھی کیا ہو اگر ڈیابیٹ ہو رہا ہے تو abnormal gain اگر ڈیابیٹ ہو رہا ہے کسی معنی سے 5528 ٹھیک ہے process account debit کر دیتے ہیں process کی بجائے میں یہاں بھی کیا بات use کروں گا WIP WIP کے account میں debit کر دوں گا 5528 کے ساتھ کیونکہ یہ ایسا ہی ہے 5528 سے میں اس کے account کو ہم debit کر دیں گے اور ہم credit کر دیں گے کہاں پر ہمارے پاس abnormal gain abnormal gain میں یہاں چلے جائے کتنا جائے گی 5528 یہ بات clear اس میں کی مسئلہ اب step 6 ہے بہت لوگوں کی سامنے یہ نہیں آرہا تھا اس پہ یہاں بھی player کر لیں step 6 میں کیا تھا بیٹا step 6 اب clear ہو گیا ہو گا step 6 میں یہ تھا کہ abnormal loss یا abnormal gain کو انہیں normal loss adjust کرنا کیوں ہم نے کہا normal loss جو ہے اس کا scrap value ہے اگر abnormal gain ہویا ہے تو scrap کم ہوا ہوگا تو ایک entry کرنی یہ abnormal loss ہویا ہے تو scrap زیادہ ہوگا اس کی entry کرنی ہم نے اس کا interchange تو ابھی ہم نے جو سارے کا سارا loss نہیں تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ چیز اور ان کا آپس میں ہمارے پاس یہ چیز اور ان کا آپس میں یہاں بھی یہ چیز یہ بات سمجھ آری یہ آپ اس میں کہتے لیں کی ہو رہا کہ normal loss نہیں ہے سارا scrap نہیں بکرا کیونکہ abnormal gain کیونکہ loss کم اور loss کم ہوگا اس لئے ہم نے کہا normal loss کم credit کر رہے ہیں abnormal gain کو debit کر رہے ہیں آپ کے سامن نہیں abnormal gain کی آپ پس entry abnormal gain account debit اور normal loss account credit ٹھیک ہے یہ entry کرتے ہیں کہ normal gain account کو debit کر رہا ہوں میں کتنی ویلیس 250 اور normal loss account کو میں کر رہا ہوں credit کر رہا ہوں 250 کے سار this is done یہ بات سمجھا سب کو is it clear ہاں بیٹا اب normal gain 250 جہ ٹھیک ہے done ہو گیا اب step 6 جو بھی closing balance بچھیں گے سارے کی سارے balance کہاں جائیں گے ہمارے پاس profit loss account میں جا رہے ہیں تو abnormal gain یا abnormal loss جو بھی account بچھے گا وہ کہاں جائے گا ہمارے پاس یہ آکر یہ ہمارے پاس ہے this saves تو یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے profit loss کھر مجھا گین ہے تو ہم کیا کریں گے abnormal loss account کو debit کر دیں گے profit loss کر دیں گے loss ہوتا ہوتا ہے entry ہوتا ہے ہاں جی step 7 جی کیا ہوگئے ہم ہم نے کیا abnormal gain account کو debit کر دیں گے اور profit and loss کتنی value 5 to 7 8 5 2 7 8 5 2 7 8 is it done ہم بتائیں بتائیں یہاں تک بات سامنے آرہی لیں جب میں نے آپ کو کرنے کلی دینا دوسرے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا پھر باقی سار آپ سے کرنا اگر abnormal loss ہوگا تو اگر اگر ہمارے پاس abnormal loss ہوتا تھا انٹری میں افیکٹ کیا آئے گا پھر انٹری بات کیوں پہلی انٹری دیگی فرق نہیں پڑے گا وہ ہی process count ساری cost کر دوسری loss ہم ڈیابٹ کریں جو بھی expected value اور وی process میں کوئی فرق نہیں آئے گا تیسری انٹری جو بھی output نکلے گی process 2 میں جائے گی یہ فرق نہیں پڑے گی step 4 چوتھی انٹری اس میں تھوڑا فرق پڑ سکتا ہے normal loss زیادہ ہوگا تو سکراب سے ہمیں normal loss زیادہ آئے گا سارا بیچی سارا cash آئے گا تو یہ change ہو جائے گی step 5 کی انٹری ہمارے پاس step 5 میں کیا ہوگا step 5 میں سیمپل ہے abnormal gain ہماری income ہوتی تو gain کو ڈیابٹ کیا وہ آگر loss ہوگا تو ہم abnormal loss ڈیابٹ کریں گا وی ایٹ کریں پر ایٹری ہوگی یہاں میں کیا کر رہا ہوں کہ سارا loss نہیں ہوا abnormal gain کو کم کر رہا ہوں یعنی income کو کم کر رہا ہوں ان کو کم کریں تو انکوم کو ڈیابٹ کرتے ہیں جسلی 250 سے abnormal gain account ڈیابٹ ہو رہا ہے انکوم کم کرنے کے لئے رہا ہوں ایٹری وہاں abnormal loss account ہمارے پاس credit ہو رہا ہو اس میں اور value increase چاہی ہوگا کیا abnormal loss account کیم ہو جائے گا اس سے لاس ہمیں آرہی کہ ہم نے کہا تھا 200 انس خراب ہوگئے 300 انس خراب ہوگئے تو 300 انس خراب ہوگئے 100 زیادہ خراب ہوگئے اس کا مطلب 100 زیادہ سکراب ملے گا 100 کم کرنے کی ہم کیا کریں گ normal loss account debit اور abnormal loss account سکراب سے credit کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا نا step 6 بیٹھا abnormal loss اور یہ interchange کیسے ہوتے پھر step 7 simple ہے جو closing balance ہوگا abnormal gain loss ہم profit loss سکراب سکراب تو یہ انٹیوی ویسی کی ویسی نہیں آچھا اب باتوں میں اس کی اوپر پرسس ٹھڑا ریل کریں میں پہلے پرسس کے بارے آئیڈیا دوں گا آپ کے پرسس ٹھڑا ریل کرنے ذرا سکراب سکراب endo مجھ Notice کھو اس سے کھو ٹ arqu آئی انٹ ہو کیا کریں لے پرس hours 2 میٹھ मٹ آپ x پرس ان مس ہوں آپ کو تو اس میں پرسس ٹو جب اکاؤنہ بنا رہے ہیں گے پرسس ٹو میں ہم کیسے کریں گے ہم نے سب سے پہلے پرسس ٹو مرے پاس کتنی آرپٹ آئی تھی واہن 19 تھاؤنٹھا یونثھ آئیں کہ میں اس کی انٹرو تھے یوننٹھ کتنے آ رہے تھے و�만 تھے ہمارے پاس éمارے پاس اور اس کی ویلی وہاں آگے دیکھلو تھے ہم نے کہا کہ یہ ہے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ یہ ویلو نائنٹھا یونثھا یونسھ واہن بری اکیساٹھا یونثہ یہ کہاں سے آرہا ہے یہ process 1 سے آرہا ہے پھر add material ہم اور کتنا material اس میں add کر رہے ہیں کتنا material اور add کر رہے ہیں سوال پہ دیکھیں ہم اسے بیس ہزار کا اور material add کر رہے ہیں konvering cost ایک لاکھ بیزار کی ایڈ ہوگی ہے بیس ہی اور ایک لاکھ بیس ہی ہے سی یہ اس میں اپور کر رہے ہیں add material کتنا ہے بیزار کا ہے اور کنیورنگ کاؤس کی کتنی ہے وہ ایک لاکھ بھی ہزار ہے یہ بھی اس میں آ جائے گی ہمارے پاس کیوں یہ یہ بھی آ جائے گا ہمارے پاس اپنیش ہے کہ یہ بات سمجھ آتی تو یہ اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا پھر اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ جو بھی آؤٹپٹ آئے گی آؤٹپٹ نکلے گی وہ نکال لیں گے نورمال لاؤس یہاں نکال لیں گے اب نورمال لاؤس یہ گئن اس کے ساتھ سے ورکنگ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم چلتے جائیں گے کریں در اصول try to solve this سابدو در اصول سے try کریں ہری اپ شئبا 一 مال سابدو سان قائم c ب رس کوششن نہیں سوری جار یہ یہ سوال کیسے بے کیسے کیسے موسیقی 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 ہنگی ہنگی لیں گے یہاں بناتا ہوں ہاں جی سب سے پہلے ہم نے یہ value نکالی ہم نے ٹھیک ہے جی process account input یہ سب کچھ کر لیا ہم نے normal loss کے years کتنے تھے ہمارے پاس یہ normal loss کتنے پرسن تھا 5% تھا تو 19 تھا ان کا 5% لیا تو کیا بنتا ہوگا 950 ٹھیک ہے 950 یہاں بھی آگیا ڈان اور باقی پھر normal loss میں چلا گیا ہوگا باقی کتنے بچھا output کتنے ہی ہے مارے پاس output ڈھی ہی سوال کے اندر کیا output ڈھی ہی ہے جلدی ذرا 7900 ڈان 7900 تو یہ باقی بچھا that is 158 value بتا دیں مجھے 2 کتنے نکال لیا یہ بھی ابھی آپ نے بتا ہے سابس جلدی مجھے value بتائیں complete goods کی آپ نے value کی نکال لی 2 4 2 5 2 1 done normal loss 950 کو multiply کریں 0.25 تو کیا آئے گا ڈان normal loss کی value بھی اسی طرح سی جیسے complete ڈین کی value نکال لے 150 سے multiply کیا ڈان 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 به آگے جاتا ہوں اچھا آپ بتائیں نورمال لاؤس کتنا آ رہا تھا ہم آپ نے 950 کیا ہمارے پرس پرسٹس ٹو لکھ رہی ہے جو بھی لکھنا ہمیں پرسٹس کانسٹر میں کیا نکالا ہی ہے ہم نے نورمال لاؤس کتنا آ رہا تھا ادھا ہستے میرے حال میں 450 کیے کتنا تھا 950 کی اور value 3 475 done اور اور نورمال لاؤس کیندری یا با نورمال لاؤس کیندری یا نورمال لاؤس کیندری کو یہ 150-2-0-3-3 150 اور اس سم سے مدرے پر سار رہا ہو گیا یہاں پہ کھائیں یہاں پہ کھائیں یہاں پہ کٹا 150 یا صار اور اس کی value 2-0-3 3 ہے مدرے پرسٹس ہوں یہ پرسٹس کانٹ کیا ہے ایک ہمارا سکراب 950 کے سہل ہو کا نورمال آس نہیں 950 کے سکراب سکراب تو زیادہ ہے 150 کے سکراب کہاں سے آئے گا ہم کہیں گے سکراب جو 950 یہ اور 150 یہ ایکلو ملا آکر 1100 کے سکراب سہل ہونا یعنی جو کیش میں یہ ملے گا وہ 1100 کے سکراب ملے گا تو اس کو 0 پر 2 پر سے ملٹیپلائی کریں یہ 550 آتا ہے یہ دو میرے پر کتنا آئے گا اس کا مطلب ہے تو باقی پھر یہ کہاں سے آئے گا تو 150 یہ یہاں سے اٹھا کے میں transfer کر دوں گا یہاں پہ 150 تو نورمال لاؤس اکاونٹ کو ڈابڈ کر دوں گا اب نورمال لاؤس اکاونٹ کو میں credit کر دوں گا یہاں پہ تو یہ نورمال لاؤس میں چلا گیا میں پاس 150 ابھی ہم نے لکھا دو ہے 150 کہاں جو لگا ہے یہ 75 یہ یہ نورمال لاؤس ہے is it done یہ انٹری سامنے میں آئی یہ ہی اکمین انٹری تھے تھوڑی سی آپ کو سامنے کیا ہوگا ہمارے پاس اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ دیکھا گا اب میرے پر یہ 150 ملا کے یہاں پہ کیا ہوگا 1100 ہوگیا اس کی value کتنی آگی ہاں جی اس کی value یہاں پہ 75 آگی تو یہ 550 آگیا ہوگا done تو یہاں پہ 1100 اور یہ 550 آگیا ہوگا اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو باقی کتنا بچاؤ گا یہ جو بھی بچاؤ گا باقی اس میں سے یہ کہاں جائے گا profit ہے loss لکھا ہونے ہاں جی اس میں کوئی مسئلہ تو بتائیں گے یہ انٹری کو دیکھ لیا آسانی سے دیکھ لیا کہ جب ہم normal loss سکراب بیچنا ہے تو اب normal gain کی case میں سکراب نے کم ہونا ہے reduce کرنا ہے normal loss کی case میں ہم نے سکراب کو بڑھانا ہے increase کرنا ہے increase کرنا ہے normal loss کون debit ہوگا abnormal loss کون credit ہوگا abnormal loss نے کم ہونا ہے کیونکہ کچھ سکراب سے آجیں گے اس لئے loss کم ہوگا abnormal loss کم کر رہے ہوں اس لگر abnormal loss abnormal gain ہوگا تو یہاں سا کوئی مسئلہ ہے is it کیوں جی اس سیمٹری میں یہاں پہ کسی بھی قسم کو کوئی مسئلہ ہاں جی ہاں جی نیجشو پہ 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 دابت ہو جگے ٹھیک گیا صحیح ہے Profil loss count ہمارے پہ دابت اور ابنمال loss اکان کو ہم یہ ابنمال loss کان یہاں پہ پہلال Profil loss کان دابت ہو جگے ابنمال loss کان میں پہلے جگے دان یہاں تاکو مطلب یہاں تک کوئی پروبلم بیٹا یہ بچہ ایک سوال پوچھا یا یا یہ ویلی اس طرف آئے گی ویلیس آٹو یہ سمجھ جائیں جلدی میں کارا ہوں یہ ویلی یہاں تھی پوری رہے گی 2-0-3-3 ہی رہے گا پیٹا یہ ایسی رہے گا یہاں پہ ہی آئے گا یہ اس طرف آئے گا Profit and loss account یہ جو بھی بالس پہ یہاں اچھے گا اس سے understood ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے میں جلدی سے کیا اس لیے وہ اس سے بالی پڑھ گیا جو بھی اس کا closing بالس نکلے گا تو ہم وہ transfer کر دیں گے کہاں پہ اس طرح ڈان ہو گیا اب میں کس پہ آتا ہوں اب میں اس پہ آ جاتا ہوں question bank پہ آتا ہوں اچھار اب question bank تھوڑا دیکھئے جائے question bank میں یار یہ پرسیس بانتے ہیں لیں یہ دیکھنا ہے باپ جلدی جلدی اس بیسک بیسک سوال ہے لیکن اپکے کانسہ strong کر دیں گے کہ تو دھا فال ایسامل take you through the basic rules for the process costing yes for each the following examples calculate آپ نے کیا کرنا ہی ہے جی کیا کرنا ہی ہے the cost of completed output from the process and if there is any the cost of any abnormal loss اور انہی آپ نے finish goods کی ویلی value نکالنی ہے abnormal loss کی ویلی نکالنی ہے یا اب نوامل gain کی پر نکالنی ہے چیک ہے یہ تین چیزیں آپ نے نکالنی ہے یہ example one ذرا پڑھیں گے آپ اور one to one میں discuss کروں گا پڑھیں آپ بھی کریں گے اس کو then i will discuss اس کی کیو زیورب PI زیورب کی ایک مندود ویلی پڑھیں گے یہی ہے یہ ہے جیزیں añadی percent ڈیورظم ہجا کہہ رہا ہے 15 litr کا لکھر پر آئے انپٹیو ہونڈ یہ انپٹیو ہنڈ کی نوم آج کی گیا کی تھی ایکٹھل لاؤس وارس ایکوال ٹھیک ہے کتنا نارمل لاؤس آجے گا تین سور ایکٹھل لاؤس بھی کتنا آجے گا وہ تین سور ہمارے پاس آجے گا اب ویلیو نکالنی یار کس پر یونٹ نکالنے کیا آتا ہے جلدی مجھے بتائیں گے کس پر یونٹ کیا ہوگا سٹیپ وان میں جلدی کس پر یونٹ جلدی تول کس کتنی سیمٹی دو ہنڈرڈ ایکسپیکٹیڈ آٹپور کتنی ہے بہرہ سو سیمٹی دو ہنڈر کو بہرہ سو ریوائٹ کریں کس پر یونٹ آگیا اب اس کو مجھے پیش کریں نارمل لاؤس کتنا ہے عیقی نارمل لاؤس ہمارے پاس 3وں سویت کو مجھے پیش کرنا سکر ہے ابتہا ہے کو نی نارم لاؤس Peta 300 ہے لیکن اس کو چھے سے فenzie مجھے پیش کرنا وہ تو 0 ہے 0 کو ملڈپلی کرے گا سوالی شرڈ کتنی ہے 1200 1200 کو ملڈپلی کرنا ہے ملکہ اسے ملکہ سمجھ آئیے سمجھ آگی بات آپ کو لیں جب اگزیمپل ٹو بتائیں جلدی طرف اگزیمپل ٹو میں سٹوری وہ چینج کر رہا ہے کچھ اب نورمل لاؤس ڈال رہا ہے تو ویلی نکالیں اب نورمل لاؤس کی ویلی نکالیں فنیش کرس کی ویلی نکالیں اور نورمل لاؤس پہ ہی زیرو تو ٹھیکے جلدی کریں موسیقا ہم ہم ہن جی step example سب کو سمجھ آگی کیا آئی ویلیو تو یہ ہمارے پاس example دو جناب اس میں کیا ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاس 66 انڈٹ بتایا آپ نے اور کیا بتایا آپ نے مجھے 66 انڈٹ اس میں ویلیو ہے جو ہمارے پاس ہے 66 انڈٹ وہ ہمارے پاس ویلیو ہے اور abnormal loss کی ویلیو کتنی ہے abnormal loss ویلکو ٹھیک ہو گیا done 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 example 3 پہ آئے جلدی brain کو speed پہ جلانا ہے example 3 اب اس میں نئی بات کیا آئی جو میں نے نہیں بتائی loss recovery value ہے تو total cost میں سے کیا کریں گے normal loss کے انڈٹس کتنی ہوتے ہیں یہاں کتنی ہوتے ہیں ہمارے پاس 300 انڈٹ سے اس کو 0.40 سے manipula کر کے total cost میں سے minus کرنے cost کم ہو جائے گی اس کم والی cost کو divide کرنا اپنے 1200 کے ساتھ پہلے مجھے cost پر unit نکال کے دکھائیں example 3 cost پر unit بتائیں گے اور نہیں ہے سپسی عالی پیٹے سپسیو ڈینٹ سے ہے ہے نو وائس اگر بولو مانے جو آز گرسی آئی گوچھے ہے example 3 جلدی ہے کاؤس پہ یونے نکال کے بسائیں example 3 ہے ہاں جی سب لوگ سب لوگ کاؤس پہ یونے نکال کے دکھائیں جنڈی ہے 5.90 نہیں اب تینوں کی ویلو نکال لی ہے نورمل لاؤس کیا ہوئی اب یہاں نکالنا بڑے نورمل لاؤس کی نکالیں اور آؤٹ پوٹ بھی نکالیں تینوں ہے ہے پوٹ ہے 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 ہمارے پاس اب نورمال لاؤس کی ویلیو کوئی اب نورمال لاؤس ہے یہاں پہ اس لحظ کنیятی کوئی اب نورمال لاؤس کی اس لحظ کنیتا ہے اب اگام پوری بھی آنگیز ڈشین 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 ڈشل ڈشین 15 لٹرز یہاں پہ دیئے میں اب یہاں پہ نکلے گا بنوما لاؤس اب یہاں پہنے اب یہاں پہنے ہاں جی بجے بتائیں بھی اب یہاں پہنے اب یہاں پہنے ابھی پہنے ابھی پہنے ابھی پہنے ابھی پہنے ابھی پہنے ہمجھے نومل لاؤس ون ٹھیک آگیا ہے ٹھیک ہے فنیش گوٹس کی ویلیو ٹکس فور نائن زیرو آگیا ہے فنیش گوٹس آگیا ہے ابن نومل لاؤس کی ویلیو 590 آگیا اچھے سے پہلے میں بھول جاؤں میں کام ہی دینا ہی آنا آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے اس میں آپ نے یہ سوارے ریڈنگ کر لے نہیں جا ہے ہمارے پاس یہ جو پاراگراب لکھے میں پرسٹس اکاونٹ کیا ہے یہ چھوٹی ایکزامپل آپ کی بک میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیوی ایپک اکاونٹ یہ ہی پرسٹس اکاونٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ابن نومل لاؤس کے سائٹ پہ آتا ہے چیزیں کس کے سائٹ پہ کیا کیا کہ پاراگراب ہمارے پاس ہیں کہ وہ میںارے پاس نے ch⋅ جو بھی ہم نے کی ہیں courses بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس мерfu آپ نے دیکھ لینا ہے پھر ی néぐ لاؤس دیا گیا ہے اس کے ایکزامپل دیکھ لینا ہے پھر ی��� alguma نومل لاؤس کے بعد شروع ہو گئی ہے ہے اب ہم نومل لاؤس کے ایکزامپل بنی ہوئی ہے یہ solveu اس کے میارے دیکھ لے ہیں اب انٹرین cycles دیمی آپ کو ٹھیک ہے بک میں اور پھر ابنومل گین کی بات کی بھی یہ ابنومل گین کے سارے اگزامپل بنی ہوئی ہے گین کے انٹری بھی ہوئی ہے اور یہ آپ نے اس کے پوائنٹ ویو سے دیکھ لینا ہے چار ابنومل لاؤس ابنومل گین نومل پرسس اکاونٹ چار پراغراف کہنے آپ اس ساتھ اگزامپل بھی ہیں تو ساری کے ساری اگزامپل بھی آپ نے یہاں سے ضرور دیکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا سٹیڈی ٹیکس میں آپ نے جتنی بھی اگزامپل میں وہ دیکھ لینا ہے یہ پراغراف فور تک کہہ لینا ہے یعنی ابنومل گین تک کہہ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے ساری کے ساری اگزامپل بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد ایک اور سوال میں چارہ ساتھ سٹیڈی ٹیکس ہے آپ کو جو آپ you should try to solve وہ سوال ہے ہمارے پاس ایک wait کون سا ہے میں دیکھتا ہوں سوال اسی طرح بیسی سائزز اپلائی ہوگی یہ question number 12 آپ کے سامنے this you should try اس کو بے شک آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو node کر لیں یہ جس کے پاس نہیں ہے یہ question node کر لیں یہ وہ ایسی جیسے میں نے بھی process account آپ کو پڑھائے نہیں نہیں بات کیا کہ overhead یہاں پہ total یہاں پہ divide کرنے انہیں overhead یہاں بھی کیا دیئے ہیں آپ کو یہ total دیئے ہیں 6,8,4,0 دونوں persons کے overhead اس کو اب نے divide کرنا ہے اگر تو number of hours دیئے ہیں میں total hours سے divide کر لیں اور ہر ایک اپنے ہمیں hours سے multiply کر لیں تو divide ہوگی تو اگر hours نہیں دیئے ہیں میں labor کی cost دیئے بھی تو labor کی total cost سے divide کر کے ہر ایک کی اپنے اپنی cost سے multiply کر کے آپ نے overheads کو دونوں میں divide کرنا ہے باقی ویسے کہ ویسے ہی ہے جو ابھی ہم سوال کتنے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی ہم جو کر رہے ہیں ویسے ہی ہے سوال ہے تو نہیں بات نہیں اس کے اندر نوڈ کر لیں that you should try اگر آپ کے باس یہ handbook نہیں ہے تو you should note down اس میں main میں باتیں نوڈ کر لیں کہ material کیا ہے labor کیا ہے یہ باتیں کیا ہے یہ picture لے نہیں ہے picture لے رہے ہیں جو بھی save کرنا ہے save کرنے اس کو آپ like this یہ سوال آپ نے کے لئے گناہ ہاں جی ہو گیا یہ picture تو لے لی ہو گیا آپ نے کیا کہا move کریں move back to the question جو آپ کرے تھے چلے واپس اس پہ آتے ہیں ہاں اس پہ سے yes نہیں دیکھیں ذرا اس کو question example 4 example 5 بھی آجیں example 5 دیکھیں اب رائعہ 2 0 رائعہ 2 camp 2 5 س 30 1 20 تب دو ٹرائے کریں ہری اپ ہری اپ اپنی ہاں جب گین آ رہا ہے اب نورمال گین ہوگا سنیش شوٹس کی ویلیو اب نورمال گین کی ویلیو جلدی درہا سب لوگ انگیج ہوں سنیش شوٹس کی ویلیو دن آگے ہاں جی اگزیامپل 5 میں کیا چیز آئی ہے ہمارے پاس سنیش شوٹس کی ویلیو کیا آئی ہیں ہمارے پاس سنیش شوٹس کی ویلیو کیا آئی ہے ہمارے پاس اب نارمل لاؤس کی ولی کیا ہی نارمل لاؤس چلے آگی چلتے ہیں دو منٹ ہیں آپ کے دو تین منٹ میں آپ نے اس کو سال کر رہے ہیں ہمت کریں جتنا پریکٹیز زیادہ کریں گے اتنے آپ سکسس میں زیادہ ہوں گی اگزامپل سے سیفٹین ہندڈ لیٹرز ہوئی کاؤس سیمتی چو ہندڈ آؤٹ بوڑ بھی کتنی آ رہی ہمارے پاس وان تو فائیڈ نارمل لاؤس ٹونڈی پسند ہی ہے لیکن یہاں پہ لاؤس کی سکریب ویلی ہے یعنی کاؤس پار یونٹ نکالے کیا نکلے گی کاؤس پار یونٹ اور اس میں لاؤس کے ویلی بھی آرد جا کے چیلنے ہو جائے گی یہاں رہے بات آپ کو کہ جب یہاں پہ لاؤس کی ویلی ہوتی ہے سندر اس کی ویلی بھی چینج ہو جاتی ہے زندگیر اچھا جیدان ٹھیک ہوگی بات ہاں جی کافی آج کے لیے کچھ میں نے پریکٹس سوال بھی دیا آپ کو ایک وہ سوال ضرور اپنے پرسز اکان بنانا ہے بیٹا اور کچھ بکس اگزامپل اپنے پرسز اکانٹ بنانا ہے اگزامپلز کو کیجئے گا اور زیادہ زیادہ اس کو پرسز اکانٹ بنائیے گا خود خود ہاتھ سے بنا بنا کے لیے سارے 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 ریڈ آؤٹ نہیں کریں ہاتھ سے بنائیں انٹریوں کریں میں نے کل بھی بتایا تھے ایٹس ایمپورٹ ایریا جو اگزامپلز بہت زیادہ اس کو ٹسک کرتا ہوتا ہے بیس سمبر کے سوال بڑا کامن ہے یہاں سے اس لیے آپ نے پورا پلان کرنا ہے اس چیز کو کہ کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے ایکوالنٹ یونٹس بتاؤں گا آپ کو اس پر بھی کچھ کوسٹنز ہوں گے وہ بھی ہم دسکس کریں گے ایک ڈائیگرام بھی بتاؤں گا پورے پورسس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جو پورسس اکانٹ میں ایک ڈائیگرام کے تو ہم اس کو انڈرسٹین بھی کریں گے پورسس اکانٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیسے کیسے آ رہی ہوتی ہیں ڈائیگرام ڈائیگرام داران ٹھیک ہے apaبes کیسے آ رہینٹ ڈائیگرام بھی چیزیں آ رہینٹ موسیقی